اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈ فرنڈ آج ہم بنائیں گے انگور کو پرندوں اور کیڑوں مکونوں سے پروٹیکٹ کرنے والی بیگ تو ان کے لیے مجھے چاہیے ایک مش کپڑا یہ اس کو جلی نمہ کپڑا بھی کہتے ہیں یہ آپ لوگ کو کسی بھی کلات سٹور سے آسانی سے مل سکتے ہیں تو میرے پاس یہ ایک جلی نمہ کپڑا ہے سب سے پہلے میں اپنے انگور کے جلیوں کو ناپ لیتا ہوں میرے پاس دو وی رائٹی ہے تو میں دونوں کا ناپ لے لیتا ہوں کیونکہ اس میں کچھ چھوٹے اور کچھ بڑے سائس کے ناپنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم بیگ بنائیں گے تو ان کے سائس کے مطابق بنائیں گے اور ہمارا کپڑا ضائع نہیں ہوگا تو میں نے زلیوں کا ناپ لے لیے ابھی میں اس کے مطابق کپڑے کو کار دیتا ہوں اسی طرح کافی سارا کپڑا بچ جاتے اور جو بیگے وہ کافی اچھ سائس کے بن جاتے دوستو اگر آپ لوگ بزار سے بیگ خریدتے تو وہ زیادہ اچھے نہیں ہوتے اور اگر آپ لوگ تھوڑا سا محنت کر کے خود بنا دیتے ہیں اس طریقے سے تو آپ لوگ اس کو کئی سالوں تک یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کپڑا بھی اچھ ہے اور اس کو ہم ہاتھوں سے بنائیں گے تو یہ کافی مضبوط ہوتے ہیں ہمیں چاہیے ایک سلائی کا مشین کیونکہ یہ سلائی کے بغیر تو بنتی نہیں ہے ابھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کو کس طرح بناتی ہیں آپ لوگ خوب دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ دیکھو یہ میں نے ایک بیک تیار کر دیئے تو ابھی ہم داگہ ڈالنے کے لیے جو اوپر والا سیڈ ہے اس کو کھینچے کی مدد سے کار دیتے ہیں تھوڑا سا جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نے دو سیس کی گروب دو سیس کی بیک بنائے ایک چھوٹی سیس کی کیونکہ میرے پاس دو ویرائٹی ہیں انگور کے اس میں کچھ چھوٹی ایک جو ویرائٹی ہے وہ چھوٹی زیلیوں والی اور ایک بڑی زیلیوں والی ابھی میں یہ لکڑی کے سوئی میں نے بنائی ہے اس کے مدد سے میں ان سب میں داگہ ڈال دیتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے داگہ ڈال کے ہمارے پاس جو بیک ہے وہ تیار ہو چکا ہے لیکن بیک کو چڑھانے سے پہلے کچھ باتیں ضروری ہیں سب سے پہلے انگور کے جو بیمار اور چھوٹے دانے اس کو ریموف کریں کیونکہ اس سے بیماری بھی پیلتے ہیں اور جو اچھے دانے وہ بھی خراب کر دیتے ہیں تو میں آپ لوگ کو یہ دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے بیمار اور چھوٹے وغیرہ وغیرہ دانی جو ایک گن اس کو میں نے ریموف کر دیئے تاکہ یہ ساف سترے دانی جو ایک محفوظ ہو سکیں ابھی دیکھو یہ جب بے گمارے ساتھ بن جاتے تو یہ آسانی سے کوئی بھی چڑھا سکتے اس پر اور یہ ابھی الحمدللہ پرندوں سے کیڑوں مکوڑوں سے یہ بلکل سیف ہو جاتے ہیں یہ میرے پاس دوسرا ویرائٹ یہ ہے ماشاءاللہ اس میں ایک بھی دانہ خراب نہیں ہے اس لئے میں نے اس سے ریموف نہیں کیے دانیں تو اسے میں نے چڑھا دیئے اس پر بیکس کو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ